اسلام علیکم تو ہائی گائز ویلکم ٹو انادھا نیو ویڈیو آج ہی اس ویڈیو میں ہم اس ٹیپ کی پوڈو ریٹنگ کریں گے پکسا ٹیپ کی مدد سے میرا نام ہے فیدہ حسنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپ ایس بی ایسی یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی پکچر کو پکسا ٹیپ میں اوپن کر لینا ہے اس کے بعد ٹولز کی آئیکن پہ کلک کر کے ایر جسٹ ٹول یوز کرنا ہے یہاں سے یہ ایر جسٹ ٹول ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد سیچوریشن پہ کلک کر کے ہنڈرٹ مائنس کر دینا ہے اور بریٹنس کو بھی ہنڈرٹ مائنس کر دینا ہے کونٹراس کو یہاں پہ اس کو 30 कی آس پاس کر کے پلس کر دینا ہے کلاریٹی کو 50 کی آس پاس رکھ کے پلس کر دینا ہے 50 کی آس پاس کرنا ہے کلاریٹی کو اور شیڈو کو 30 کی آس پاس پلس کرنا ہے کے بعد highlight پہ کلک کر کے 20 کی آس پاس اس کو minus کر دینا ہے کے بعد یہاں سے یہ left side پہ eraser کا tool ہے اس کو eraser پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے invert کر دینا ہے یہاں سے person کر دینا ہے person پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو zoom کر کے دیکھیں گے یہاں edges تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے اس کو یہاں سے ایریزر پہ سیٹ کر کے یہ ایجز پہ اس طرح سے برش چلا دینا ہے یہاں سے ایریز کر دینا ہے یہاں سے ریسٹور کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے زوم کر کے پورا ریسٹور کر دینا ہے میں اس کو تھوڑا جلدی سے کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس طرح سے ریسٹور کرنے کے بعد یہاں سے رائٹڈن کر دینا ہے یہاں سے بھی رائٹڈن کر دینا ہے اس کے بعد آگین ٹولز کے آکن پہ کلک کرنا ہے اور ایڈجسٹ پہ کلک کرنا ہے آگین اس کے بعد بریٹنس کو ہلکا سا پیلیس کر دینا ہے تقریباً سیون کی آس پاس اور سیچوریشن کو ہلکا سا مائنس کر دینا ہے فیفٹین کی آس پاس شیڈو کو تھوڑا سا پیلیس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ایریزر پہ کلک کرنا ہے ایریزر پہ کلک کر کے یہاں سے انورٹ کر دینا ہے اس کے بعد ریسٹور پہ کلک کر کے آرڈنس کو نائنٹی کی آس پاس رکھنا ہے سائز کو تھائٹی کی آس پاس رکھ کے سرہ سے زون کر کے خالی سکین پہ چلا دینا ہے خالی سکین کو وائٹ کرنے کے لیے ہم یہ اپلائے کریں گے سرہ سے پوری سکین پہ چلا دینا ہے تاکہ سکین جو ہے سیچوریشن تھوڑی کم ہو جائے اس طرح سے سکین پہ چلانے کی بعد یہاں سے رائٹ دن کر دینا ہے یہاں سے بھی رائٹ دن کر دینا ہے اس کے بعد ٹول کی آکین پہ کلک کر کے سٹریچ ٹول یوز کرنا ہے یہاں سے سٹریچ ٹول کو کلک کرنا ہے بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہیرز کو سیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے زوم کر کے ہیر پہ اس طرح سے چلا دینا ہے اپنے احساب سے آپ لوگ کر دیجئے گا اپنے ہیرز کو میں اس طرح سے تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں تاکہ اچھا لگے آپ لوگ اگر یہ کرنا نہیں چاہے تو نہیں کرنا میں اپنے ہیرز کے حساب سے اس کو کر رہا ہوں اس طرح سے سٹ کرنے کے بعد یہاں سے رائٹ دن کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ایڈ فوٹو پہ جانا ہے ایڈ فوٹو پہ کلک کر کے ایڈ پی این جی ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے یہ پی این جی کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد اس کا بلینڈنگ موڈ جو ہے سکرین کر دینا ہے اور اس طرح سے فوٹو سکرین کر کے پوری پکچر پہ اس کو ایڈ جسٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایریزر پہ کلک کر کے یہاں سے ایریزر سلیکٹ کرنا ہے اور موڈل کی سکرین میں اگر آ گیا ہو تو اس کو ایریز کر دینا ہے اس طرح سے ایریز کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ دن کر کے اس کے بعد ایریزر پہ کلک کر کے یہاں سے ڈوپلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو آگے پیچھے کر کے اس طرح سے ڈبل کر دینا ہے اس کے بعد ایک اور ڈوپلیکٹ تیسری کوپی بنانی ہوگی اس کے بعد اس کو اس طرح سے گھما دینا ہوتا اس کے بعد ایک جیسے نہ لگے الگ 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 ہیں randomly اس کے بعد ایریزر پہ کلک کر کے ہلکت سا ایریز کر دینا ہے کوڈل کی سکرین میں سے اس کے بعد رائٹ ڈینڈ کر دینا ہے یہاں سے بھی رائٹ ڈینڈ کر دینا ہے اس کے بعد ٹول کی آئکن پہ کلک کر کے ایڈجسٹ پہ کلک کرنا ہے اور کلائیڈیٹی پہ کلک کر کے 50 کی آز پاس اس کو پلیس کر دینا ہے اس کے بعد Eraser پہ کلک کرنا ہے یہاں سے Eraser پہ کلک کر کے یہاں سے Invert کر دینا ہے اس کے بعد Person کر دینا ہے Invert کر کے یہاں سے Person کر دینا ہے خالی Background بھی آنا چاہیے یہ Effect اس کے بعد یہاں سے Right Done کر دینا ہے یہاں پہ آپ کی Picture جو ہے Ready ہو جائے گی یہاں پہ Share پہ کلک کر کے Save کر دینا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو Like کر دیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو Subscribe کر دیں Thanks for watching